السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے ممبئی سے سوال کیا تھا حضرت زمانے کے اعتبار سے اس دور کے حساب سے ہمارے کمپنیز کے اندر کچھ غیر مسلم کام کرتے ہیں اور اس وقت سیکلوریزم کا دور چل رہا ہے اور لوگ ہندو اور مسلم مل کر کے رہ رہے ہیں تو ایسے دور کے اندر قربانی کا گوشت کیا ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں بہت اچھا سوال ہے اور میں آپ کو اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے دیکھئے قربانی کا گوشت کوئی بھی انسان کسی بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتا ہے ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے زمانہ کتنا بھی سیکلر ہو جائے لیکن ہم شریعت میں تبدیلی ہرگز جو ہے برداشت نہیں کر سکتے ہیں قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلم کو دینے کے لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ قربانی کے گوشت کا جو ہے وہ احترام ہمیں کرنا چاہیے جبکہ ہمارے علمائی کرام نے قربانی کے گوشت تو گوشت ہے قربانی کے ہڈیوں کا بھی احترام بتایا ہے کہ قربانی کے گوشت کے ہڈی جو ملے اسے یوں ہی نافکہ جائے بلکہ کسی اچھی جگہ پر اس ہڈی کو رکھ دیا جائے جس گوشت کے ہڈی کا احترام ہمیں اتنا بتایا گیا ہے تو ہم قربانی کے گوشت کا بھی احترام نہیں کر سکتے ہیں تو قربانی کا گوشت کسی بھی صورت کے اندر کسی غیر مسلم کو جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا ہے ہاں اگر آپ دینا چاہتے ہیں آپ کے کمپنیز کے اندر یا آپ کے دکان کے اندر کوئی غیر مسلم کام کرتے ہیں آپ کو دینا ضروری ہے تو آپ مارکٹ سے دوسرا گوشت جو قربانی کا گوشت نہ ہو وہ گوشت خرید کے لاکر کے دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اپنے گھر میں قربانی کرائی یا کہیں سے قربانی کا گوشت آیا اور قربانی کا گوشت آپ کسی غیر مسلم کو دینا چاہے تو ہرگز ہماری شریعت جو ہے اس کے اجازت نہیں دیتی ہے زمانہ کتنا بھی سیکلر ہو جائے ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ جو ہے وہ دوسروں کے دھرموں کا عدب کرنا چاہیے ہم دوسروں کے دھرموں کا عدب ضرور کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد دے نہیں کہ ہم جو ہے اپنی شریعت کو چھوڑ دیں اور اپنے شریعت کی پیر بھی نہ کریں تو کسی بھی صورت میں شریعت اس بات کی گنجائش نہیں دیتی ہے کہ ہم جو ہے وہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دیں قربانی کا گوشت کسی بھی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو مارکٹ سے وہ گوشت خرید کر کے لائیں جس پر قربانی نہیں ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی ہو اور بینہ قربانی والا گوشت جو ہے وہ غیر مسلم کو آپ دے سکتے ہیں مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں آپ کے سوالوں کا بخوبی جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ